سویکار آداب سسریعہ کال میں ہوں ایڈوکیٹ سویکار بھارت دواج آج سپریم کورٹ نے دیش کا سب سے بڑا فیصلہ سنا دیا ایوڈیا ماملہ آج 9 نویمبر 2019 کو ایوڈیا ماملے میں سپریم کورٹ نے صاف کر دیا کہ ایوڈیا کے اندر اس 2.77 اکر کی ویوادت جگہ پر مندر ہی بنایا جائے گا اور مسلم پکش کو مسجد بنانے کے لئے ایوڈیا کے اندر ایک پرومننٹ پلیس پر پانچ اکر کی جگہ دے دی جائے یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا اور بہت ہی اچھا فیصلہ ہے اس کو سب کو سممان کرنا چاہیے لیکن یہ دیش کے اندر ڈیموکریسی ہے سب کو بولنے کا عدیقار ہے تو راج نیتی کرنے والے بہت سے لوگ آگے آتے ہیں اسدودین اویسی ہمیشہ ایسے معاملوں میں آگے آتے ہیں اور اپنے بیان دیتے ہیں جس سے دیش کے اندر کچھ ہلچل ہو دیش کے اندر کچھ ایسی باتیں ہو گرما گرمی ہو ان کو معلوم ہے انہوں نے اپنا ہومور کیا ہوا ہے ان کو معلوم تھا کہ اس معاملے سے اگر بی جے پی جیسی پارٹی جس کے صرف دو سانسد تھے اور آج وہ دیش کے اندر کئی پردھان منتری دے چکی ہے ایسی پارٹی تو ان کو ایسا لگتا کہ اگر اس معاملے میں میں بھی اپنی ٹانگ گھسیڑ دوں گا تو شاید میری پارٹی بھی بہت بڑی بن جائے ویسے سب کو اپنا ادھکار ہے لیکن آج انہوں نے کہا ہے اپنے بیان کے اندر کہ ہمیں کسی کی کھیرات نہیں چاہیے پوری ویڈیو سمجھنے سے پہلے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی کمال کی ہے اس کو دھیان سے سننا یہ دونوں ہی پکشوں کے لئے چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو دونوں کے لئے کمال کی ویڈیو اس کو ضرور پورا سننا لیکن اس کو سننے سے پہلے اسد الدین اویسی کا یہ بیان سنتے ہیں خوف وہی ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے پانچ اکر زمین کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے دیکھئے ہم مسلمان جو ہے ہندوستان کے سنبیدھان پر ہم کو اٹوٹ بروسہ ہے ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کے لئے لڑ رہے تھے اگر مسلمان یقینا غریب ہے مسلمان کمزور ہے مسلمانوں سے ڈسکرمنیشن ہوا ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا یہ جس طرح صبح سورج نکلتا اس طرح سے یہ سچائی پر وہ بنی ہیں مگر ان تمام کمزوریوں کے باوجود بھی ہندوستان کا مسلمان اتنا گیا گزرا گراوہ نہیں ہے کہ وہ پانچ اکر زمین اپنے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لئے زمین نہیں خرید سکتا اتر پردیش میں ہم اپنے ایک لیگل حق کے لئے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے خیرات کی ضرورت نہیں ہے پانچ اکر زمین کی ہم مسجد بنا سکتے اگر آج میں روڈ پہ نکل کے بھیک مانگوں لوگوں سے حیدر آباد کی عوام سے تو یقیناً حیدر آباد کی عوام اس گناہگار کی جھولی میں اتنا پیسہ دال دے گی کہ میں اتر پردیش میں پانچ اکر زمین بنا سکوں اویسی جی نے کہا کہ ہمیں خیرات نہیں چاہیے لیکن اویسی جی آپ کو راجنیتی تو چاہیے نا آپ کی یہ باتیں سن کے مجھے پی کے مووی کا یہ سین یاد آ رہا ہے اس سین کو ضرور دیکھو چاہے آپ ہندو ہو یا مسلمان ہو اس سین کو ضرور دیکھنا دیکھو پہلے ہم مانتا ہوں کہ بھگوان میں بسواس رکھے سے امید ملتا ہے تکلیف سے جوجے خاتر ہمت ملتا ہے طاقت ملتا ہے لیکن ہمرا ایک ٹھو سوال ہے کون سے بھگوان پہ بسواس کریں آپ لوگ بلتا ہے ایک بھگوان ہے ہم بلتا ہے نہ ہی دو ہی بھگوان ہے ایک جون ہم سب کا بنایا اور ایک جے کا تم لوگ بنایا جون ہم سب کو بنایا وہ کے بارے میں کچھ ہو نہیں رہنتا لیکن جے کا تم لوگ بنایا وہ بلکل تمہارے جیسا ہے جھوٹا گھوس لیتا ہے جھوٹے وعدے کرتا ہے امیروں کو جلدی ملتا ہے گریبوں کو لین میں کھڑا کرتا ہے تاریب سے خوش ہوتا ہے بات بات پہ ڈراتا ہے ہمرا ریٹ نمبر بہت سیمپل ہے جون بھگوان ہم سب کا بنایا اوپے بسواس کرو اور جے کا تم لوگ بنایا وہ ڈوپلیکیٹ گارڈ کو ہٹائی گا آپ ہمارے بھگوان کو ہاتھ لگائیں گے اور ہم چپ چاپ بیٹھے رہیں گے بیٹا ہمیں اپنے بھگوان کی رکشہ کرنا آتا ہے تم کرے گا رچھا بھگوان کا تم رہی دہ سہائی گولا اس سے بڑا بڑا لاکھوں کروڑوں گولا گھوم رہا انتر اکسما اور تم ہی چھوٹا سا گولا کا چھوٹا سا سہر کا چھوٹا سا گلی میں بائٹ کر بولتا ہے کہ وہ کی رکشہ کرے گا جاؤنی سارک جہان بنایا وہ تو ہر رکشہ کی جرورت نہیں ہے وہ اپنی رکشہ خودائی کر سکتا ہے آج کون ہو اپنا خودا کا رکشہ کرنے کی کوسس کیا اور ہمرا دوست چلا گیا بس یہ رہ گا وہاں کا چھوٹا اپنے بھگوان کی رکشہ کرنا بند کرو نہیں تو ہی گولا پر انسان نہیں صرف چھوٹا رہ جائے ایک مسلمان بم پھوڑے اور ایک ہندو گرو یہاں بیٹ کر تمہارا لیکچر سنے کون ہندو کون مسلمان تھپا کدھر دکھاؤ یہ پھرک بھگوان نہیں تم لوگ بنایا اور یہ ہی گولا کا سب سے ڈینجر رانگ نمبر ہے آمیر خان کی ہی ترج پہ جیسے آمیر خان نے پوچھا نا کہ تم کرو گے اس کی رکشہ ایسے ہی میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں وے سی جی کہ تم بناو گے اس کا مندر یا مسجد یہ چھوٹا سا ہے گولا یہ چھوٹی سی پرتوی ہے اس پرتوی کے ایک چھوٹے سی شہر حیدر آباد میں بیٹھ کے تم بول رہو کہ میں اتنا پیسہ اکٹھا کر سکتا ہوں کہ پانچ اکڑ جمین تو میں ہی خرید لوں گا ہمیں سب کو معلوم ہے کہ آپ بھی خرید لوں گے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خرید لیں گے لیکن یہ معاملہ سممان کا ہے سپریم کوٹ نے سممان رکھا دونوں ہی پکشوں کا پانچ اکڑ کی بھومی دے دی گئی مسجد بنانے کے لئے بھی اور ٹھپا کہاں ہے کہ مسجد صرف مسلمانوں کی ہے مسجد تو ہندووں کی بھی ہندو بہت سے جاتے ہیں مسجد کے اندر عبادت کرنے کے لئے اور کس نے کہہ دیا کہ مندر صرف ہندووں کا ہوتا ہے وہاں پر بہت سے مسلم آتے ہیں بھگوان کی پوجہ کرنے کے لئے تو مندر اور مسجد سب کا سمان ہوتا ہے میں اپنی اس ویڈیو کے مادیم سے آج یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ایک ایسی opportunity ہمارے دیش کے پاس آئی ہے کہ اگر ہم ہندو مسلمان چاہے نہ ٹی وی چانل کے اوپر ابھی بہت سارے راجنیتہ آئیں گے جو بھڑکاؤ بھاشن دیں گے کوئی ہندووں کے پکش میں دے گا کوئی مسلموں کے پکش میں کوئی بولے گا کہ یہ تو بی جے پی کی وجہ سے ہو گیا کوئی بولے گا نہیں یہ تو کانگریس کی وجہ سے ہو گیا کوئی اویسی بولے گا نہیں یہ فیصلہ غلط ہو گیا لیکن ایک عام انسان اگر آپ میں سمجھ ہے نا یہ آمیر خان کا یہ میسیج سمجھنا کہ ہندو مسلمان ایک ہی ہوتے ہیں ان کو بانٹ دیا نا ان دھرم گروہوں نے ان راج نیتاؤں نے بانٹ دیا ہندو اور مسلمانوں کو تو آپ بٹو مت اور آپ اپنے آپ کو ایک بناو اگر جس دن اس دیش کے اندر ہندو اور مسلمان ایک ہو گئے نا یہ دیش اتنی بڑی شکتی بنے گا امریکہ بھی بلکل پیچھے رہ جائے گا تو میرا تو آج کی اس ویڈیو میں میں پورے دل سے سممان کرتا ہوں آج جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے آپ سب سے بھی یہی نیویدن کروں گا اس فیصلے کا سممان کرو اس میں کسی کے بھی پکش یا وپکش میں فیصلہ نہیں آیا یہ فیصلہ آیا ہے دیش کے پکش میں یہ دیش کا ہت ہونے جا رہا ہے تو دیش کے ہت میں سوچو اور آپ لوگ بھی بڑھ چڑھ کے اگر آپ کو میری بات ٹھیک لگی ہے تو اس ویڈیو کو خوب فورڈ کرو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تاکہ یہ انسانیت کا میسیج بھائی چارے کا میسیج زیادہ تر لوگوں تک جا سکے اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرنا ہر ہفتے ایک بہت اچھی سی ویڈیو بناتا ہوں جس میں کانونی جانکاری دوں گا بلکل مفت میں کوئی پیسا نہیں لیتا بھگوان آپ سب کا بھلا کرے گوڈ بلیس یو ٹیک کیئر با بائی